نمسکر دوستوں میں آپ کا دوست سنو سرما اس وقت موجود ہوں سرکاری ہسپٹل میں ساتھیوں میرے آنے کا کارنی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سرسا کا ایک پریوار میں آپ کو بتا دوں ایک بیٹی ہے سرسا کی بیٹی وہ سوچان کوٹلی جس کی سادھی کی ہوئی تھی اس کو سسرالوالے بار بار تنگ کرتے تھے مار پٹائی کرتے تھے تو اس کے ماں باپ اپنے زوائی اور اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کو سمجھانے کے لیے ان کے گھر گئے لیکن وہ سمجھے تو نہیں بدڑے میں ان کے لڑکی کے ماں باپ کی انہوں نے پٹائی کر ڈالی جمکر پٹائی کی لٹھوں ڈنڈوں سے بہت بینکر طریقے سے پٹائی کر ڈالی اور لڑکی کی ماں کی آنکھ بھی پھوٹ ڈالی جانتے ہیں پوری کانی کیا ہے پورا معاملہ کیا ہے نمسکر جی کیا نام ہے پوری کانی کیا ہے لڑکی سمجھان گئے تھے لڑکی کا کڑے سو تھا ہمار کٹ کرے تھے سمجھان گئے لڑکی کے جاتو اب لاب گولتے ہیں مارپا جی جاتو ڈنڈا مارا جی لڑکی کے مارے سکے بھاپ پکا مارے کوئی سونا ہی نہیں ہوئی چار دن ہوگا جی آپ نسطر ترکیا ہے پورس کے سوارا رپورٹے ساری کروالی کوئی فرنہ نہیں ماری آتا کھوئے کوئی بیان لڑی نہیں آج تک بھی چار دن ہوگا نا پڑے نام نہیں بیٹی کو سادھی کو کتنا سمجھا ہوگیا کیا نام ہے جی میرا نام کرنیل سنگھا جی پوری کانی کیا بتائیں پوری کانی تو یہ ہے جی میری لڑکی کو تنگ رکھتے ہیں اور باری باری دیجگی مانگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بٹےوں کچھ کام کرتا نہیں ہے اور وہ مانگ کری جی چلو آج بھی سر جے آج بھی سر جے چار پانچ باری لڑائی کر لی میں آج پہلی بار گیا تھا سترہ تاریک نو ساڑ دو بجے رات ان کے گھر پہ دیکھو گھر بسانے سے ہی پیدا ہے کوئی ازارنے سے پیدا نہیں ہے اور اس کا لڑکی کا بٹےوں کا ماما جی اور ایک بٹےوں کا بھائی چھوٹا اور ایک اس کے ماما کا لڑکا اور اور انہوں نے بولے ہم تو ایسے ہی کریں گے تم جو کرنا وہ کر لو ایک اس کی ماں اور بہنڈ ہمارے پر لڑکی کو لے کے گھر بسانے سے نہیں تو ہمارے بڑا جی بیٹھتی تو ہمارے اپنے لڑکی کو لے جاتے ہیں میں گھر سے نکلنے لگا جی میرے پر لڑکی دنوں سے پرار کر دیا جی اور ان کے جو لگی نا تو میں اس کو موڑے پہ گر کے لے کے آئے ہوں اور لگتے ہی خون نکلا اور بے اوس ہو گی تھی میں اس کو گاڑی میں گر کے لے گیا گاؤں والے بھی مالے موجود تھے وہاں پہ اور چھوڑانے کے لیے کوئی نہیں ہے پولیس کو یہاں سے رکا گیا ہوا ہے سنی بار کو پھون آیا تھا کبھی یہ کان کا معاملہ ہے میں بولا جی سوڈان کو ٹلی کی جیمل بستی کا معاملہ ہے بولا جی آئیں گے وہ یہاں بڑا انہوں نے کہا دیا دنگ کا معاملہ ہے دنگ بڑا کو پھون آیا جی آئیں گے اور آج سنی بار بھی گیا جی احتوار بھی گیا اور سوم مار کی آج سیاں بھی ہوگی آگ دک کوئی نہیں آئے تو لڑکی کو تنگ کیوں کرتے ہیں کیا مانگ ہیں لڑکی کو تنگ کرتے ہیں جی وہ تو دیکھو لڑکی یہ خود بتا دے گی بھی کیوں پریشان کرتے ہیں لڑکی کو نا اس کا دیور زیادہ پریشان کرتے ہیں اور اس کی ساتھ زیادہ پریشان کرتی ہے اب یہ ایک لڑکا یہ دس مینے کا ہو گیا جی اور دوسرا بھی ابھی چھے مینے کا ہونے والا ہے اور اس کو باب جود بھی دیکھ گھر میں میرے بھی بہو آ رہی ہے تو اس کے پر پریوار کا سبھی سوئی ہوگی ساتھ دیں گے تو کام کر پائے گی نا ایک کیوں پروز دیں گے تو وہ کونی چکر پاؤں گے نہیں آپ تو سمجھانے گئے تھے آپ تو کیوں پیٹائی کر ڈالیا سون کے پتانی جی میرے لڑکے گن ابھی دو جار بائیس کے تیس میں ساتھ میں ساتھ میں مینے میں ساتھ دی وہاں کو تھوڑی بہتی کھایا سونی ہوگی دی جے کے اوپر اور میں ان کو پھر بھی منا کے لیا تھا گر میں سار کچھ ہو گیا تھا مار پٹائی کرنے کے بعد میں بولا ہماری رنجیس کا بدلہ پورا ہو گیا اب وہ ہم نے بدلہ لیا ہم نے رنجیس کا گھر بلا کر پٹا ہے اب آپ کی کیا مانگ ہے ساتھ بھائی یہ پولیس پرساسن سے یہ مانگ ہے جگر اس طرح وہ بدلہ لے گئے اور پولیس والے گھر پہ بیٹھے ہیں پولیس والے گھر پہ بیٹھے ہیں تو میں بھی مار کے ان کو آؤں تو پولیس والے میرے کو بھی نہ چھڑے ٹھیک ہے جو چاہے تو کانونی کاربائی کریں اور نہیں کانونی کاربائی کروائے تو میں بھی مار کے آ سکتا ہوں اس دن میں دو گئے آپ کو تنگ کیوں کرتے ہیں دیج کی مانگ رکھتے ہیں سر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کے پاپر پاس گاڑی ہے تو میں نے گاڑی لے کے آؤں اور میرے دیور بھی مرے کو تنگ رکھتے ہیں دیج کی مانگ رکھتے ہیں کہتے ہیں میرے کو نوکری لگنا ہے تو میرے پاس گاڑی لے کے آؤں میں سکاری نوکری لگوں گا دیج لاؤں لڑکی کے ساتھ پانچار بل پہلے بھی مار پٹ کر لی ہم نے کبھی بھی جا کے ماں چل کوئی بات نہیں میں گا انہوں کے گھر کا معامل ہے سلج جائے گا پر یہ من نے نہیں یہ لاشٹ واری میں میں ان کو سمجھانے گیا تھا یہ روز روز گرار اچھی نہیں ہے اور اجڑ جائے گا تمہارا گھر نقصان دو گھروں کا ہوگا میرا ہوگا ایک تمہارا ہوگا تیسرے کا نہیں ہوگا نہیں ان کے رشتے دار بیٹھے تھے انہوں نے سمجھایا نہیں کیا بھی لڑکی کے ماں باپ آئے ہوئے کسی نے کوئی سمجھانے والے بات کر نہیں کوئی سمجھانے والے بات کرتے نہیں یہ نوبت یہاں تک نہیں پوچھتے یہ بات سوچ کے کری ہے کہ ہم نے آگے اس کو بسانا نہیں یہی بات سوچ کے میرے پر عملہ بولے جے اگر میرے ساتھ کوئی چار بندے ہوتے تو آج میرے یہاں چار دن ہوگے پڑے گو ان کے بھی چار بندے یہاں پڑے ہوتے اور پولیس پرساسن کا دیکھ لو آج تک اندھا کانون ہے کہ بھی آج تک آ کے بیان تک لینے کا مطلب نہیں ہے اگر بھی تمہارے کیسے کہاں چوٹ لگی کیا باردت ہوئی ہے ساتھیوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں سے سرسا کی بیٹی ہے اور سوچان کوٹلی بیائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بار بار تنگ کیا جاتا ہے دیز کی مانگ کی جاتی ہے لڑکی کے ماں باپ لڑکے کے ماں باپ کو سمجھانے کے لیے اور لڑکے کو سمجھانے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں لیکن وہ سمجھنے کی بجے ان کو پیٹتے ہیں مارتے ہیں لٹوں سے ڈنڈوں سے پرار کرتے ہیں اور دیز کی مانگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مارا اب بدڑا پورا ہو چکا ہے اور سب سے بڑی بات ساتھیوں چیار دن ہونے والے ہیں لیکن پولیس کے پاس رکا بھی گیا ہوئے لیکن ابھی تک پولیس پرساسن جو ڈنگ کا تھانا ہے وہاں سے ابھی تک کوئی بھی ان سے کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دنے والے سکریہ